اسلام علیکم مجھے آپ میرا یوٹیب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں شویب اختر ہوں آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں اگر کوئی صوبائی اسمبلی تعلیل کر دی جاتی ہے یا اس کی مدد پوری ہو جاتی ہے تو اس پہ نگران حکومت کا قیام کیسے حمل میں لائے جاتا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پنجاب اور کیپی کے اسمبلی کو تعلیل کر دیا گیا ہے اور اب ان پہ نگران حکومت کا قیام حمل میں لائے جا رہا ہے تو اس کا طریقہ کاری کچھ یوں ہے کہ جب اسمبلی تعلیل ہو جاتی ہے تو اس کے دو دن کے اندر اندر صوبے کا گورنر جو ہے وہ تعلیل شدہ اسمبلی کے وزیراعالہ اور اس کے قائد حضب اختلاف کو ایک لیٹر لکھتا ہے جس میں وہ ان سے کہتا ہے کہ بامی مشاورت کے تحت آپ جو ہے وہ نگران وزیراعالہ کے نام کا اعلان کریں اور دو دن کے اندر اندر اگر وہ نہیں کر پاتے تو پھر ایک پارلیمانی کمیٹری تشکیل دی جاتی ہے اس تعلیل شدہ اسمبلی کے سپیکر کے جانب سے اور اس میں تین نام حکومت کی طرف سے ہوتے ہیں اور تین نام اپوزیشن کی طرف سے وہ چھے لوگ جو ہے وہ چھے لوگوں کو دو دو نام دیے جاتے ہیں دو نام اپوزیشن اور دو نام حکومت کی طرف سے اور ان چار لوگوں میں سے انہوں نے ایک کو نگران وزیراعالہ منتقب کرنا ہوتا ہے اور کمیٹی نے تین دن کے اندر یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور اگر تین دن کے اندر کمیٹی یہ فیصلہ نہیں کر پاتی تو پھر الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن نگران وزیراعالہ کے نام کا اعلان کرتا ہے اور دو دن ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن کمیشن پھر دو دو نام لیتا ہے دونوں پارٹی ان سے اپوزیشن اور حکومت سے اور ان چاروں کی پرفائل چیک کرتا ہے چیک کرنے کے بعد تین دن کے اندر یا دو دن کے اندر اس کے نام کا اعلان کردیا جاتا ہے تو پنجاب میں ابھی تک اعلان نہیں ہو پایا کیونکہ پنجاب میں دو نام جو ہے وہ متنازع دیے گئے ہیں اور چیما جو ہے اس کا شہباز شریف کا فرنٹ مین اور محسن نکوی جو ریجیم چینج آپریشن میں جس کا بڑا مرکزی کردار رہا ہے کیونکہ جو ملکاتیں ہوتی رہی ہیں ریجیم چینج آپریشن کے دوران وہ محسن نکوی کے گھر پہ ہوتی رہی ہیں اور یہ ٹوانٹی فور نیوز کا مالک بھی ہے جو کہ عمران خان صاحب کے خلاف بڑی زبردست مہم چلا رہے ہیں تو ان ناموں کی وجہ سے جو ہے ابھی تک ڈیڈلوک ہے نہ اس کے اپنا حمزہ شہباز اور پرویج لائے کے درمیان معاملہ طے پایا ہے نہ ہی پھر پارلیمانی کمیٹی یہ فیصلہ کر سکی ہے اور اب بول جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ سب کو قبول کرنا ہوگا جس نام کا وہ اعلان کریں گے اور امید ہے کہ آج ان کے نام کا اعلان ہو جائے گا اب بھی تھوڑی دیر میں اعلان ہونے والا ہے تو دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے نگران وزریعہ لکتات جو ہے وہ کس کے سر سجتے ہیں ان کا کام صرف ہوتا ہے الیکشن کروانا اور نگران حکومت کا کوئی کام نہیں نہ ان کے پاس کوئی اتنے زیادہ اختیارات ہوتے ہیں یہ صرف صاف شفاف الیکشن کروانے آتے ہیں اور الیکشن کروانا ہی ان کا کام ہے امید ہے آج کہ ہماری ویڈیو آپ کو اپساندہ ہی ہوگی اور ایسے ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اسلام علیکم